اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں غولہ مرصول ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اے ڈی پی بزنس اینڈ کومرس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں جو ڈسکس کیا جائے گا سٹوڈنٹ سب سے پہلے تم ڈسکس کریں گے اے ڈی پی کیا ہے اور اس کے بعد اے ڈی پی بزنس اینڈ کومرس کیا ہے اس نگری کا الیجیبیلٹی کریٹریہ اس کا دورانیاں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اے ڈی پی بزنس اینڈ کومرس کر لینے کے بعد وہ کون کون سا ایریا آ جاتا ہے جس میں جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد کس ٹائپ کی جابز آفر ہوتی ہیں آپ کا سیلری پیکج کیا ہوگا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اے ڈی پی بزنس اینڈ کومرس کر لینے کے بعد نیکسٹ کون کون سے فیلڈ آ جاتے ہیں جس میں فردن آپ اڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس سب سے پہلے اگر ہم اے ڈی پی کے بارے میں بات کریں اے ڈی پی سٹینڈ پر اسوسیٹ ڈگری پرگرام جہاں پہلے ٹوئینس ڈگری پرگرام کر آ جاتے تھے بی کوم بی اے بی ایسی وغیرہ ان کو رینیم کر کے اسوسیٹ ڈگری پرگرام کا نام دے دیا گیا ہے اب آپ کی اگر فورٹین ایر ایجوکیشن جونسی ہے وہ کامورس اور بزنس کے ساتھ اگر ہوتی ہے تو یہ دیئے سٹوڈنٹس آپ کی جو ڈگری ہوگی اے ڈی پی بزنس اینڈ کومرس کے لیٹیڈ ہوگی اس کو اے ڈی پی بزنس اینڈ کومرس کہیں گے اے ڈی پی اسوسیٹ ڈگری پرگرام یا آپ کے فورٹین ایر ایجوکیشن ہو جائے گی میزی یہ دوسرا ڈگری پرگرام ہوتا ہے اگر ہم اے ڈی پی بزنس اینڈ کومرس کے الیجیبلٹی کرائیٹریہ کی بات کریں تو سٹوڈنٹ آپ کا انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے نہ خواہ کسی بھی ڈی سپنن میں ہو حتیٰ کہ اس میں زیادہ وہ سٹوڈنٹ ان ہوتے ہیں جن کا تعلیمی بیکرام کومرس کے ساتھ ہے جنہوں نے آئی کوم کیا ہو یا ڈی کوم کیا ہو لیکن اب ضروری نہیں اے ڈی پی بزنس اینڈ کومرس میں اڈمیشن لینے کے لیے آپ کا آئی کوم یا ڈی کوم ہی ہو آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد خواہ کسی بھی ڈی سپنن میں ہو آپ نے چاہے فی سپری میڈیکل کی ہے فی سپری انجننگ ہے آئی سی ایس ہے آئی کوم ڈی کوم اے فی ایٹی اے لیول یا اس کے ایک وال آپ کے تعلیم ہے تو آپ اے ڈی پی بزنس اینڈ کومرس کے لیے لیجیبل ہے نمبر ون اگر ہم اس کے ڈیوریشن کی بات کریں تو اے ڈی پی بزنس اینڈ کومرس دو سالہ ڈیگری پروگرام ہے اور اس کے چار سمیسٹر ہیں ہر سمیسٹر کا دورانیا چھ ماہ ہے ایک سال میں آپ کے دو سمیسٹر کلیر ہوگے چار سمیسٹر کلیر کر لینے کے بعد آپ کی فارٹین ایر ایڈوکیشن جونسی بزنس اینڈ کومرس کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گی نمبر ون اب اس کے بعد اگر ہم اس کے میرٹ کی بات کریں تو سٹوڈنز گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز بھی اس ڈیگری پروگرام کو آفر کر رہی ہیں اور زیادہ تر اس کو کالجیز جونسے وہ آفر کر رہے ہیں جن کی کسی نہ کسی یونیورسٹیز کے ساتھ ایفیلیشن ہے اگر آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹ کی انٹری کو مدرز رکھتا ہو ان کا میرٹ بنتا ہے 60 to 70% میریموم 60 maximum 70-75% تک میریٹ رہتا ہے اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے سٹوڈنٹ کے نمبر کو مدرز رکھتا ہوئے اگر آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کے میریموم 50% یا 45% نمبر ہونے ضروری ہے تو اگر آپ کسی ایفیلیٹڈ کالوجی میں ایڈمیشن لیتے ہیں ایڈی پی بزنیس اینڈ کامرس کے اندر تو سٹوڈنٹ گورنمنٹ کالوجیز جو ان سے ہوتے ہیں ان کا میریٹ یونیورسٹیز کی نسبت کم ہوتا ہے وہاں آپ کے اگر فرسٹ ویزن آپ کے نمبر ہے انٹر ایمیڈیٹ میں گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کا آسانی سے ایڈمیشن ہو جائے گا اگر آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر کے کالوجی میں ایڈمیشن لے گا جو ایڈی بی بزنیس اینڈ کامرس کا پرورام وفر کر رہا ہے تو وہاں آپ کے 45% to 50% نمبر ہوں گے تو آپ کا ایڈمیشن مل جائے گا لیکن جات رہے منیموم 50% نمبر ہونے ضروری ہے اب ہم بات کرتے ہیں فی پیکجز کی آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹری میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ کا 30,000 سے لے کے 50,000 تک ایک سمیسٹر کا فی پیکج ہوگا اگر آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹری میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو منیموم 50,000 اور میکسیمم کی بات کرو 80,90,000 1,00,000 پلس بھی وہ آپ سے چارج کر سکتے ہیں اگر آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر کے کالوجی میں ایڈمیشن لیتے ہیں 20 سے 25,000 پلس ایک سمیسٹر کا ہوگا کسی پرائیوٹ سیکٹر کے کالوجی میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں 30,000,000 پلس سے لے کر 50,000 تک وہ آپ سے ایک سمیسٹر کا چارج کریں گے اب بات جا آ جاتے ہیں ایمپلائیمنٹ ایریا کی اگر آپ ایڈی پی بزنس اینڈ کامرس کر لیتے ہیں دیکھیں اس کے بعد جو آپ کے پاس ایمپلائیمنٹ ایریا جاگا سب سے پہلے بینکنگ ڈیپارٹمنٹ آ جاگا پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں نمبر ٹو فینانچل آرگنیزیشن آ جائیں گی ان کے اندر جاب زفر ہوں گی نمبر ٹھری ایمپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنیز آ جائیں گے جن کے اندر جاب زفر ہوتی ہیں نمبر ٹھور انڈسٹری ایریا آ جائے گا جن میں جاب زفر ہوتی ہیں ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ آ جائے گا جن میں جاب زفر ہوتی ہیں جن جگہوں پہ بزنس اور کامرس کا مدلے کے عروج ہے جن جگہوں پہ ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ان تمام جگہوں پہ جاب زفر ہوتی ہیں لیکن یاد رہے اگر آپ کی توپارٹی نہیں ہے ایجوکیشن جانسی وہ بزنس اینڈ کامرس کے ساتھ ہے اگر آپ کے اقبل وہ لوگوں بھی انہوں نے بھی اپلائی کیا ہو جن کی تعلیمی ایجوکیشن تعلیمی کریئر جانس ہے وہ سکسٹین ایئر ہو فور اگزمپل کسی نے بی ایس کامرس کیا ہو بی ایس بزنس کیا ہو یا بی ایس بزنس ان کامرس کیا ہو جن کے سکسٹین ایئر ایجوکیشن ہوگی وہاں زیادہ اہمیت ان کو دے جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس نالیج زیادہ ہے آپ کے پاس سکلز زیادہ ہے مہارت زیادہ ہے ایکسپرینس زیادہ ہے تو دن آپ اس کے لیے الیجی بل ہوں گے فورٹین ایئر ایجوکیشن کے بعد بھی آپ ان تمام ایریاں زیادہ مطلب وہ تمام ڈپارٹمنٹ جہاں فانانشل کے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ڈسکس کیا جاتے ہیں میس کیش کے ریلیٹڈ معاملات ڈسکس کیا جاتے ہیں ان تمام جوگوں پر مطلب ہے کہ آپ جوبز کے لیے الیجی بل ہوں گے اب اس میں زیادہ در جو جوبز آفر ہوتی ہیں وہ آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر کے یا پرائیوٹ سیکٹر کے انسٹیٹوٹ میں آپ آکانٹنٹ کے طور پر اپنی ختمات سارا انجام دے سکتے ہیں آپ کسی بینک میں آکانٹنٹ کے طور پر آپ کیشئر کے طور پر کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کسی ایریا منجر وغیرہ منجر کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ کا ایکسپرینس انکریز ہوتا جائے گا ایڈیوکیشن انکریز ہوتا جائے گی ویسے ویسے آپ کا جو ڈیزیگنیشن ہے وہ بھی آپ کا چینج ہوتا جائے گا بس یہ وہ آپ کو ایریا بتا دیا جنہیں پہ آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ ان سبجیکٹس پہ گریپ حاصل کر سکتے ہیں آپ بھی انگر کنسلنٹر کام کر سکتے ہیں آپ بھی انگر ریسرچر کام کر سکتے ہیں اب ریسرچر ڈیپارٹمنٹ کنسلٹنگ ہومز میں بھی جابز آفر ہوتی ہیں ایڈیوکیشن انسٹیٹوٹ جانسے وہ بھی جابز آفر کرتے ہیں اب یہ تو وہ آپ کو ایریا بتا دیا گیا جہاں جہاں کیش کے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان تمام جگہ پہ بزنس ہاؤسز جانسے وہ جابز آفر کرتے ہیں شاپنگ زمال جانسے وہ جابز آفر کرتے ہیں اس طرح کے تمام قسم کے جو ایریا سے وہ آ جاتے ہیں جابز کے لئے اب نیکس بات کرتے ہیں سیلری پیکج گیا ہوگا اگر آپ کی گورنمنٹ سیکٹر میں جابز ہوتی ہے لیکن زیادہ فارٹین ایر ایڈیوکیشن کے بعد اپروکسی ملی جانسے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں موو کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں جانے کے لئے وہ سکسٹین ایر ایڈیوکیشن کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے اگر آپ مطلب کے اس کے بعد کسی گورنمنٹ سیکٹر میں یا پرائیوٹ سیکٹر میں جابز کے لئے اپلائی کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے بیسیک پیس کیل کو مددنے ضرق تو آپ کا سیلری پیکج ہوگا اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر میں اپلائی کرتے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کی ایڈیوکیشن کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس آپ کی ہرڈ ورکنگ آپ کا نولیج ان تین چار چیزوں کو مددنے ضرق تو آپ کا سیلری پیکج جانسے وہ بنے گا ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کون کو ان سے فیلٹ آ جائیں گے جس میں فردن آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کومرس کے رلیٹڈ جتنے ڈگریز پروگرام نیکسٹ ہے نا جو بی ایس میں جو آفر ہو رہے ہیں لائک از بی ایس کومرس ہے آپ بی ایس کومرس کے پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن کے لئے ایلیجیبل ہوں گے بی ایس بزنس ہے آپ اس میں پانچ میں سمیسٹر کے لئے ایلیجیبل ہوں گے لائک از بی بی آ جاتا ہے یا بی کوم آنڈ آ جاتا ہے اس قسم کے جتنے ڈگریز پروگرام آ جائیں گے آپ ان کے لئے ایلیجیبل ہوں گے لیکن زیادہ جو آپ کا پاتھ ہے آپ کا رستہ ہے وہ مطلب ہے کہ آپ کو بی ایس بزنس بی ایس کومرس یا بی ایس بزنس اینڈ کومرس کے پانچ میں سمیسٹر میں سٹوڈنٹ آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا کیونکہ آپ کا تلیمی بیکرون جن سبجیکٹس کے ساتھ ہوگا اس میں زیادہ آپ آگے گروہ کر سکتے ہیں مقصر یہ ہے کہ جتنے کومرس کے لیٹی ڈگری پروگرام آ جائیں گے ان کے پانچ میں سمیسٹر میں آپ ایڈمیشن کے لئے ایلیجیبل ہوں گے سوڈیو سٹوڈنٹس ہی ہماری آج کی وڈیو بی ایس بزنس ایڈی پی بزنس اینڈ کومرس پر تھی جس میں ہم نے اس کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریہ سے لے کے ان کی جاب تک ہم نے اس پر ڈسکرس کیا پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اور کالجز دونوں انڈگریز پروگرام کو آفر کر رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا کارکے گا فی امان اللہ